اور بڑے خبر حلال پروڈکٹ سے جڑی بھی آپ کو بتا دیں حلال پروڈکٹ کو لے کر لکھناو میں پولس نے ایف آئی آر درج کی ہے پروڈکٹ بنانے والی کمپنیوں پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے حلال سرٹیفیکٹ دینے والوں پر بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے جمعیت علمائے ہند حلال ٹرسٹ پر ایف آئی آر کی گئی ہے ایف آئی آر میں حلال کاؤنسل آف انڈیا کا بھی نام سامنے آیا ہے دراصل یوپی سرکار کو شکایت ملی تھی کہ کچھ کمپنیاں اس ماملے میں گورکھ دھندہ کر رہی ہیں اور ڈیری کپڑا چینی نمکین مسالے اور سابون کو بھی حلال سرٹیفیکٹ دیا جا رہا تھا دراصل کھلی جی ممالک سمیت کئی ملکوں میں ایکسپورٹ کے لیے سمانوں پر حلال سرٹیفیکٹ دیا جاتا ہے اسی کو لے کر لکھناو سے یہ ماملہ سامنے آیا ہے جہاں پر حلال سرٹیفیکٹ کو لے کر کچھ کمپنیوں پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے پروڈکٹ بنانے والی کمپنیوں پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور اس کے علاوہ جمیت الماہند حلال ٹرس پر بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے ایف آئی آر میں حلال کاؤنسل آف انڈیا کا بھی نام ہے دراصل یوپی سرکار کو شکایت ملی تھی کہ کچھ کمپنیاں اس ماملے میں گورکھ دھندہ کر رہی ہیں اور ڈیری کپڑا چینی نمکین مسالے اور سابون کو بھی حلال سرٹیفیکٹ دیا جا رہا تھا دراصل خلی جی ممالک سمیت کئی ملکوں میں ایکسپورٹ کے لیے سمانوں پر حلال سرٹیفیکٹ دیا جاتا ہے تو یوپی میں حلال سرٹیفیکشن کے نام پر فرضی وارے کی کھیل پر ایکشن شروع ہو گیا ہے لکنو کے حضرت گنگ تھانے میں شیلند کمار شرما نام کے ایک شخص کے شکایت پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس ایف آئی آر میں حلال سرٹیفیکٹ پروڈکٹ بنانے والی کمپنیوں کے نام ہے ساتھ میں ان تنظیموں کے بھی نام ہے جو کی حلال سرٹیفیکشن جاری کرتی ہیں آخر کیا ہے پورا ماملہ اس کو لے کر اور بھی جنکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن فیلحال آپ کو بتاتے چلیں ایف آئی آر درج کی گئی ہے کن کن پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں حلال انڈیا پر آئی آر درج کی گئی ہے چیننے کی ایک کمپنی ہے اس کے علاوہ جمعیت علمائے ہنٹرسٹ پر بھی ایف آئی آر میں نام ہے حلال کاؤنسل آف انڈیا کا بھی ایف آئی آر میں نام ہے جمعیت علمائے مہراشت کا بھی یہاں پر نام ہے اور چار الگ لوگوں پر بھی اس حوالے سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے یعنی ایف آئی آر میں ان سب ہی کا نام ہے اور حلال سرٹیفیکٹ سے جڑا ہوا پورا ماملہ ہے تو بیرون ممالک میں اور خاص کر کے جو باہری یہ ادیش ہوتے ہیں جو خلیجی ملک ہے وہاں پر ایکسپورٹ کے لیے سامان پر حلال سرٹیفیکٹ دیا جاتا ہے اسی کے چلتے اب ایسا ماملہ انڈیا میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر لکنو میں شکایت درج کرائی گئی ہے لکنو میں پولس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے پروڈکٹ بنانے والی کمپنیوں پر ایف آئی آر کیا گیا ہے لکنو کے حضرت گنج تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے شہلیندر کمار شرمہ کے نام کے شخص نے ایف آئی آر درج کرائی ہے تو ایف آئی آر میں حلال سرٹیفیکٹ پروڈکٹ بنانے والی کمپنیوں کے نام بھی شامل ہے لکنو کے حضرت گنج تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے حلال پروڈکٹ سے جو بھی بہت بڑے خبر سامنے آئی ہے لکنو سے یہ شکایت درج کرائی گئی ہے لکھنوں میں پولس نے اف آئی آر درج کی ہے پروڈکٹ بنانے والی کمپنیوں پر اف آئی آر کی گئی ہے حلال سرٹیفیکٹ دے رہے ہیں کہ ماملے پر یہ اف آئی آر ہے جمع تلمائے ہند حلال ٹرسٹ کا بھی اس اف آئی آر میں نام ہے اس کے علاوہ حلال کاؤنسل آف انڈیا کا نام بھی ہے اف آئی آر میں دراصل یوپی سرکار کو شکایت ملی تھی کہ کچھ کمپنیاں اس ماملے میں فرضیوارہ کر رہی ہیں اور ڈیڑی کپڑا چینی نمکین مسالے اور سابون کو بھی حلال سرٹیفیکٹ دیا جارہا ہے اسی کو لے کر شکایت کی گئی ہے کہ ان ساری چیزوں پر بھی حلال سرٹیفیکٹ کیوں دیا جارہا ہے دراصل آپ کو بتاتے چلیں کہ خریجی ممالک سمیت کئی ملکوں میں ایکسپورٹ کے لیے سامانوں پر حلال سرٹیفیکٹ دیا جاتا ہے تو یوپی میں حلال سرٹیفیکشن کے نام پر فرضی وارے کا کھیل دیکھنے کو مل رہا ہے جس پر ایکشن بھی شروع ہو گیا ہے لکھنو کے حضرت گنج تھانے میں شیلند کمار شرما نام کے ایک شخص نے شکایت درج کر آئی ہے شکایت درج کر آنے پر ایف آئی آر کر لی گئی ہے ساتھ میں ان تظیموں کے نام بھی ہیں جن کے پاس یا پھر جو کی حلال سرٹیفیکشن جاری کرتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہاں کہاں پر جو کمپنیاں ہیں جن پر ایف آئی آر میں جن کا نام ایف آئی آر میں شامل ہے حلال انڈیا پرائیٹ لیمیٹڈ چینے کی جو کمپنی ہے اس کا نام بھی یہاں پر شامل ہے اس ایف آئی آر میں جمیت علمائے ہند و ٹرس کا نام بھی شامل ہے جو کہ دلی سے آپریٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ حلال کاؤنسل آف انڈیا ممبئی میں جو ہے اس پر بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کے خلاف بھی شکایت کی گئی ہے جمیت علمائے مہاراست کا نام بھی ایف آئی آر میں شامل ہے اور چار اور بھی کمپنیاں ہیں ان کا نام بھی اس ایف آئی آر میں بتایا جا رہا ہے